اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے سامنے بہت کمال گا ایک ریپریجیٹر لے کے آئے ہیں جو کہ صرف یہ کمپیر کے اوپر کام کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ کمپیر کے اوپر کام کرتا ہے اس کی کولنگ کپیسٹی کتنی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا کمپریسر کیسا ہے انڈور یونٹ کس طرح کا ہے سو یہ ساری چیزیں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں کور کرنی ہے میں ہمیشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حصلہ ضائع ہو سکے اور دوستو اس ویڈیو کا انترک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت آئی این وی تھرٹی ایس ایس موڈل والی ریفریجریٹر پڑی ہوئی ہے میں اس کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے کٹ کریں گے اچھا جی اسے کٹ لینے کے بعد ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے باکس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے اوپر سے کٹنا نہیں ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے ویل جی دوستو ریفریجریٹر آپ کے بالکل سامنے ہے ابھی سب سے پہلے اس کی اوورال لک کو چیک کر لیتے ہیں پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ چلنے میں کیسی ہے اور لائیو آپ کو اس کا ڈیمو دکھائیں گے کہ اس کی پرفارمس کس طرح کی ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو انیوریکس کا لوگو دکھائی دے گا یہاں سے آپ اس کو لاک یا ان لاک کر سکتے ہیں بچوں سے بچانے کے لیے اس کے لئے اگر میں اس سائیڈ سے اسے اوپن کرتا ہوں تو اس کے اندر والی سائیڈ کا جائزہ لے لیتے ہیں اس کے لئے آپ لوگو یہاں پر اس کی ایک کی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر نیچے بھی اچھی خاصی جگہ دی گئی ہے تمپریچر کنٹرولر یہاں پر لگا دیا گیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پر رکھنا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے ویری کر کے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوستو اگر میں بات کروں اس کی بیک سائیڈ کی تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس سائیڈ پر آپ لوگو اس کا کمپریسر دکھائی دے گا اس کے لئے کچھ مزید اس کا کمبینیشن ہے جو کہ ایک نارمل فریزر کے اندر ہوتا ہے دوستو بھی بات کرتے ہیں اس کی پاور ریٹنگ کی تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کی کپیسٹی 30 لیٹر کی کپیسٹی ہے اور اگر میں بات کروں اس کی ریٹیڈ کرنٹ کی تو یہ 1 امپیئر کرنٹ ڈرا کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی یو پی ایس کے اوپر چلا سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ اس ٹائپ کی کسی پرادک کو لے رہے ہیں تو اسے پیور سائن ویو انورٹر کے اوپر استعمال کریں اس کے لئے اس کے ریٹیڈ وولٹیج بتائے گئے ہیں کہ دو سو بیس وولٹ سے لے کر دو سو چالیس وولٹ تک آرام سے کام کرتی ہے ریٹیڈ فریکونسی پچاس ہٹز ہے اس کی نیٹ ویڈ اس کا تقیباً پندرہ کیجی ہے بلوئنگ گیس اس کے اندر سیپ انٹینس کی موجود ہے ابھی دوستو یہ تو بات ہوگی اس کی سپیسیفکیشن کی ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمس کیسی ہے یہ چلنے میں کیسی ہے کتنے ووٹ لیتی ہے کتنے وولٹیج لیتی ہے کتنے امپیر لیتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں ابھی یقیناً آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی دوستو یہ والی فریج جس کا موڈل نمبر آئین وی تھرٹی ایس ایس ہے اس کی پرائز سولہ ہزار پانچ سو روپے ہے یہ ریفریج لیٹر آپ کو کسی بھی انوریکس کے ڈیلر سے آرام سے مل جائے گی اگر آپ کے ایریا میں آپ کو یہ نہیں مل رہی تو جو ڈسپلی کے اوپر واتس ایپ کا نمبر چل رہا ہے یہاں پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اس ریفریج لیٹر کو اپنے گھر منگوا سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ابھی یہ فریج بالکل خالی ہے ابھی ہم نے اس کے اندر پانی رکھنا ہے تاکہ برف بنانے کے عمل کو چیک کیا جا سکے اور اس کے لئے کچھ فل فروٹ اس کے اندر رکھیں گے کچھ میڈیسنز وغیرہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی پرفارمس کس طرح کی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا یہ ایکچول میں ایک امپیر لیتی ہے یہ کتنے وارٹ بنتے ہیں یہ میکسیمم کتنے وارٹ لیتی ہے مینیمم کتنے وارٹ لیتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی کور کرنی ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر فل فروٹ وغیرہ اور اس سائٹ پر میڈیسنز وغیرہ کو رکھ دیا ہے ابھی ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے یہاں پر ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ جس چیز کے اندر آپ نے برف بنانی ہے وہ آپ نے اس سیکشن کے اندر ایڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ یہ والے گیٹ کو اوپن کریں گے اور یہاں پر کوئی بھی باول رکھ سکتے ہیں پانی بھر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر ان چھوٹی ٹریس کے اندر میں نے پانی کو بھر آیا ہے تو یہاں پر میں اس کو رکھ دیتا ہوں ابھی دوستو ہم اس ریفریجریٹر کو اٹر نون کر کے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ میکسیمم کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے دوستو یہاں پر ہم اس فریج کی میکسیمم پاور کو چیک کرنے کے لیے سمارٹ ساکٹ کا استعمال کریں گے یہ ڈیوائس ایک ملٹی فنکشن ڈیوائس ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے اس کے ساتھ آپ نہ صرف وارٹ وولٹ امپیر پاور فیکٹر یہ ساری چیک کر سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے گھر کی ڈیوائسیز جو ہوتی ہیں جیسا کہ ریفریجریٹر وغیرہ ان کو پرٹیکٹ بھی کرے گی انڈر اور آور وولٹی سے سو یہاں پر میں اس پلگ کو اس کے اندر انسرٹ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا کہ میکسیمم کتنی پاور اس کے اندر سے گزرتی ہے جیسے ہی ہم فریج کو لگائیں گے 2.5 سے زیادہ کی امپیر کرنٹ اس کے اندر سے گزرے گی چونکہ کمپریسر کو سٹارٹ ہونے میں پہلے جھٹکا لگتا ہے اس کے بعد 0.7 پر آ جاتی ہے سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 200 وارٹ کی کنزمشن اس وقت کر رہی ہے پاور فیکٹر 0.5 ہے 0.7 امپیر یہ لے رہی ہے پاور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ہاری ہے 91 وارٹ کے اوپر پاور فیکٹر ابھی ہمارا 0.5 ہے دوستو اس ریفریجیلیٹر کے اندر پڑی ہوئی چیزیں جیسے ہی کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی اس کی پاور بھی آہستہ آہستہ سے کم ہونے لگ جائے گی اس کا کمپریسر ٹرپ کر جائے گا مطلب کہ آف ہو جائے گا اور جیسے ہی اس کا سسٹم یہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ تمپریچر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وہ دوبارہ سے کمپریسر کو سٹارٹ کر دے گا ابھی دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ اس ریفریجیلیٹر کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں چھوٹی فیملی دو سے تین بندوں کی فیملی کے لیے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اس کے علاوہ میڈیکل سٹور کے اوپر یہ استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کو زیادہ تمپریچر کے اندر نہیں رکھا جاتا اس لیے وہاں پر ریفریجیلیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ ریفریجیلیٹر کم بجلی کی خپت کرتا ہے بینیفٹ زیادہ ہیں آپ اسے کسی بھی چھوٹے اوپر چلا سکتے ہیں ایک ہزار وارٹ کے انورٹر کے اوپر بھی آسانی سے چل جاتا ہے کیونکہ اس کی میکسیمم کپیسٹی دو سو وارٹ ہے اور رننگ میں یہ ون ہنڈرڈ وارٹ کی کنزمشن کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بجلی کا بلکی ٹینشن نہیں ہوگی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم باتیں کر رہے تھے اور آپ کے سامنے اس کی جو پاور ہے وہ میکسیمم ون ہنڈرڈ تک گئی ہے رننگ کنڈیشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین کام کر رہی ہے ابھی چونکہ رات کا ٹائم ہے صبح کو ہم یہ ٹیسٹ کریں گے کہ ٹمپریچر کے اندر کتنا فرق ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اوپر والے کمپارٹمنٹ میں ہم نے جو پانی رکھا تھا کیا وہ برف بن چکا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ دوستوں کو صبح کو دکھائیں گے ویلکم بیک دوستو ابھی ہم اس ریفریجیریٹر کو اوپن کر کے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اس نے برف کو بنایا ہے یا واقعی چیزوں کو تھنڈا کیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہم نے اس کے اندر رکھا تھا اس کی پراپر طریقے سے برف بن چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس خانے میں آپ کسی بھی چیز کو رکھیں گے تو وہ اس کو برف بنا دے گا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں وقیہ چیزوں کی تو یہاں پر ہم ٹمپریچر میٹر کو لگا کر چیک کر لیتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کا جو انر ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر کنٹولر کا وہ 30 بتا رہا ہے جبکہ ہم نے جو سینسر لگایا ہے اس کے اوپر ہمیں ٹمپریچر بتا رہا ہے جو کہ ہم نے سیپل کے اوپر لگایا ہے اسی سے ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کولنگ کر رہا ہے اگر میں بات کروں اس کی پاور کنزمشن کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 0.64 امپیر اس وقت کنزیوم کر رہا ہے 228 وولٹ اس وقت ہمارے پاس وابڈا کے آ رہے ہیں 84 وارڈ یہ اس وقت بھی کنزمشن کر رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کا دور اوپن کیا تھا تو یہ دوبارہ سے پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے ہی اس کی کولنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے چیزیں تھنڈی ہو جاتی ہیں ایک لیول کے اوپر آ جاتی ہیں تو یہ اس کو کٹ اف کروا دیتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کا دروازہ کھولیں گے یہ محسوس کرے گا کہ تمپریچر تھوڑا سا بڑھ رہا ہے تو یہ دوبارہ سے اپنے سسٹم کو سٹارٹ کروا دیتا ہے تو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد زندہ بیا